اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب خیروہ بھی اچھ ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت آسان اور بہت مزیدار سیوری رائز پینکک بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے آپ سٹیپ بے سٹیپ ڈوٹ کرتے جائے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے ہمیں ایک کپ ہم نے سوکے جاول لیا ہے ان کو ہم نے پانچ اچھے گھنٹے کے لیے بگو کے رکھا تھا اور ایک کپ ہم نے آلو لیا ہے جن کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور دو سو گرام ہمیں اس میں دہی چاہیے تو ابھی ہم مکسر لے گے اس میں ہم نے چاول شامل کیا ہے اور اس میں ہم سو گرام دہی ڈال کے اور ایک چوتھائے کپ پانی ڈال کے اس کی ہم فائن پیسٹ تیار کریں گے جاول اور پانی اور دہی ڈال کے ہم نے اس کی فائن پیسٹ تیار کیا تو ابھی ہم اس میں جو آلو ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو مزید ہم اچھے سے باریک پیسٹ لیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو باقی جو ہم نے چیزیں ڈال لیا وہ دیکھ لیتے ہیں آدھا کپ ہم نے باریک کٹیو گازر لیا ہے پانچ ادھا دمیں سب سپرشے چاہیے اس میں اور کیپسکم بھی ہم نے آدھا کپ لیا ہے جس کا ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا اور ٹیمانٹر اس کا بھی ہم نے آدھا کپ لے کے باریک چاپ کر لیا ہے نمک میں اس میں چاہیے ٹو ٹی سپون اور جنجر اور گارلی کی پیسٹ ہم نے لیا ون ٹیبل سپون اور زیرا پاوڈر ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون ابھی ہم بیٹر میں ہماری ساری جو سبزیاں ان کو ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے سبز مرچے شامل کیا ہے تو یہ آپ اپنے ذاکیہ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اپنی پسند کی سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جو اچھی لگتی ہیں آپ اس میں وہ ڈال کے تو بنا لیں تو یہ کافی ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا فائبر ہے بہت ساری سبزیاں ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا کپ پیاز بھی اس میں شامل کر دی ہیں آپ کو اس سے بہت سارے نیوٹرنٹس ملتا ہے وائٹامنز منرلز اور یہ بچوں کے لیے سب کے لیے بہت اچھا ایک ہیلڈی آپ یہ بریک فسٹ کے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور ڈینر کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے زیرا پاورڈر شامل کیا ہے اگر آپ چاول اوور نائٹ بگو کے رکھتے ہیں تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ چاول جتنے زیادہ سوکٹ ہوں گے تو وہ اتنے اچھی ان کی فائن پیس تیار ہوگی تو آپ کا جو اند ریزلٹ ہے آپ کے پینککس بہت اچھے فلافی تیار ہوں گے اگر آپ اس طرح سے اوور نائٹ چاول کو بگو کے رکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ پھر اپنے حسمن کے لیے لانس بکس تیار کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا آپ ٹیفن بوکس سے بہت زیادہ تیار کر سکتے ہیں یعنی بچوں کو ہیلتی ہے گھر کا کھانا مل جائے گا یہاں پہ ہم نے جنجر اور کارلی کی بیشیاں مل کیا تو اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے سبز دنیا وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ تھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا تو آپ اس میں دو چمچ سوجی یا چاول کا آٹا شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹو ٹی سپون جو اینو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کے پر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ببل بن جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فوراں ہم ان کو فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون ہم نے یہاں پہ پانی شامل کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ہیوی بوٹم نون سٹک پین لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا تیل شامل کیا ہے یا گھی آپ کم جتنا ڈالیں تو آپ کا اتنا اچھا پینکک تیار ہوگا تو اس طرح سے دو چمچ ہم نے اس میں ہمارا جو بیٹر ہے اس کے شامل کیا ہے اور اس کو بالکل دیمی آنس پہ ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے تو اس طرح سے ہم نے کور کر دیا اس کو تو مکمل طور سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور آپ چمچ کی مدد سے آپ ایک سائٹ سے تھوڑا سا چیک کر سکتی ہیں کہ یہ یہ نہیں کتنا ایک تیار ہوا اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہم اس کی سائٹ چینج کریں اور یہ ٹوٹے گا نہیں تو پھر آپ اس کی سائٹ چینج کر لیں وقت نہ آپ اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں اور اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر کے تو اس کو کور کر کے دوسری طرف سے بھی آپ گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں اس طرح ماشاءاللہ سے بہت ہی اس کا گولڈن کلر آیا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور یہ خود بکھائیں اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں اور اس کو آپ کسی بھی اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ